بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بھگا فیکٹس آج کے بھگا فیکٹس کے اندر میں آپ کو بتانے چاہر ہوں کہ کس طرح عمران خان نے ایک یارکر سے ان چودریوں کو کلین بولڈ کر دیا ہے کہ جو چودری اب اس نہج پر آ چکے تھے کہ عمران خان کو کھل کر بلیک میل کرنے کے پورے پلانز منا چکے تھے پوری تیاری کر چکے تھے عمران خان کو اپنے بیانات کے ذریعے زج کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مجبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان ان کے ساتھ کھڑا ہو اور ان کی ہی بات مانے مگر عمران خان جو بادشاہ ہے سیاست کا جس نے یہاں کے تمام تھکڑ سیاستدانوں کو سیاسی پارٹیوں کو اٹھا کے بار مارا ہے جن کی آج پورے پاکستان کے اندر کوئی عزت کوئی وقت کوئی کسی قسم کی اوقات نہیں رہ گئی ہے اور ان کو اب آنے والے الیکشن میں ہار صاف نظر آ رہی ہے تو ان حالات کے اندر پرویز الہی تھوڑا بہت بچ گیا تھا مگر عمران خان کے وسیلے سے بچنے والے پرویز الہی کو بھی عزت راس نہیں آ رہی تھی اور مسلسل ایسے ویانات دے رہا تھا کہ جس کے نتیجے کے اندر پاکستان دیری کے انصاف کے کارکنان کے اندر بڑی بیچینی پھیلی تھی اور عمران خان کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ کیا عمران خان سب سے جیتنے کے بعد اس ایک شخص کے آگے گھٹنے ٹیکنے جا رہے ہیں ایک شخص کی بلیک میلنگ میں آنے جا رہے ہیں تو عمران خان نے جو پتہ پھینکا ہے وہ بڑا ہی قیمتی پتہ پھینکا ہے جس نے پورے پاکستان کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے بھونچال پیدا کر کے رکھ دیا ہے میں آپ کو عمران خان کی جو نئی ٹیکنیک سامنے آئی ہے چودریوں کو کلین بورڈ کرنے والی وہ تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کروں گا مگر اسے پہلے ہمیشہ اگر آپ نے اب تک ہمارا جیو ٹیب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری دلچسپ ویڈیوز اسی طرح بروق محصول ہوتی رہیں اور آپ کو اور ہمارا جی ایک بڑا خوبصورت بڑا پیارا رشتہ ہے وہ اسی طرح برقرار رہ سکے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین کہ جب عمران خان کے خلاف نہ اہلی کا ایک توفان اٹھا تھا عمران خان کو نہ اہل کرنے کے حوالے سے عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کے حوالے سے بڑا شور اٹھا تھا عمران خان کو گھر بجوایا گیا تھا اس کے بعد عمران خان نے پھر پنجاب کی جو سیٹ ہے واپس اپنے قبضے میں لے لی پورا پنجاب اپنے قبضے میں لے لیا تو اس کے بعد جو پرویز الہی ہے اس کو وزیر الہ پنجاب بنایا گیا تھا کیونکہ ان کے پاس کچھ لوگ تھے اہم کچھ کے پاس ورڈ بینک تھا اور اس کے علاوہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفا کرنے کا وعدہ بھی کرتے نظر آ رہے تھے اور عمران خان کے ساتھ وفا کرنے کا وعدہ اس نہیج تک آیا کہ پچھلے کچھ عرصے دوران جب عمران خان نے اعلان کیا کہ ہم اسمبلیہ تحلیل کریں گے تو پرویز الہی نے شروع میں تو بڑی بھڑک مار دی کہ جیسے ہی عمران خان کہیں گے ہم فوری طور پر عمران خان کو اسطیفہ پیش کر دیں گے ہم فوری طور پر عمران خان کی بات مان لیں گے ہم فوری طور پر عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں ہم بڑے باشاور لوگ ہیں ہم بڑے سیاست دانے اور ہم اپنی سیاست کے اندر کبھی بھی بیک فوٹ پرنے جاتے ہیں مگر اس کے بعد کیونکہ یہ سارے ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں بیٹھے رہے ہیں ہمارے تمام سیاسی پارٹیوں کے مرکزی رہنما جتنی بھی ہماری سیاسی پارٹیاں آج جمہوریت کا راگ اللہ اپنے لگے تھے تو انہی کے اندر ہی پرویز الہی اور ان کی جو فیملی پولٹکس ہے وہ بھی کافی انوارڈ رہی انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بڑے زیادہ روابط قائم رکھے بڑے زیادہ تعلقات قائم رکھے بڑے فائدے اٹھائے بڑی سیاست چمکائی اور اب ایک مرتبہ پھر پرویز الہی یہ سوچ رہا تھا کہ کیونکہ میں نے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کو بڑی اچھی طرح استعمال کیا ہے ماضی کے اندر دیکھ مرتبہ پھر کرلوں گا عمران خان کو بلیک میل کرلوں گا عمران خان کو نیچے لگا لوں گا عمران خان کو یہ باور کروانے میں کامیابی حاصل کرلوں گا کہ عمران خان اگر تم مجھے چھوڑو گے تو تمہارا کچھ نہیں بچے گا تمہاری سیاست میرے سر پر کھڑی ہے اگر میں نے وزارہ تیالہ چھوڑنے سے اگار کر دیا یا میں نے تمہارا ساتھ دو نمبری کر لی تو پھر تمہاری سیاست بڑی مشکل ہو جائے گی مگر یہ ایک ایسی شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا لیا جس نے پاکستان کی تمام ان بڑی طاقتوں کے ساتھ پنگا لیا جو پاکستان کو پچھلے بہتر سال سے کھا رہی تھی جس نے پاکستان کے میڈیا کے ساتھ پنگا لیا جس نے پاکستان پاکستان کے بڑے بڑے افسران کے ساتھ پنگا لیا جس نے پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے پنگا لیا جس نے پاکستان کے ان تمام کرپ مافیات سے پنگا لیا جو پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے نوچ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ ہی کپتان کامیاب ہوتا چلا آیا تو کپتان جو ایک بادشاہ ہے سیاست کا ایسا بادشاہ جس کو آرانہ نام ہم کی نظر آرہا ہے اب اس کو بلیک بیل کرنے کے لیے پرویز الہی پر توڑ رہا تھا اور پرویز الہی کا پھر اس نے پتا ایسا گاڑا ہے کہ پرویز الہی کے اب جرت نہیں ہوگی کم امران خان کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں امران خان کی پولیسی سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران امران خان کو امران خان نے اسمبلیہ تحلیل کرنے کا جب دعویٰ کیا تھا تو پرویز الہی نے کہا تھا کہ میں اسمبلیہ تحلیل کر دوں گا مگر اس کے بعد اس نے پھر کچھ ماہ آگے لے کر جانے کی بات کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا تھا اور اس بیان کے اوپر پکستان تحری کے انصاف نے بڑا شور بھی اٹھایا تھا کارکنان نے بڑا شور بھی اٹھایا تھا اور دوسری جانب جب پرویز الہی کو یہ نظر آنے لگا کہ اب وہ امران خان سے جان نہیں چھڑوا سکتا ہے اب وہ امران خان کو اپنی بات منوانے میں کامیابی اصل نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس نے اپنے ان بیانات کا جو متضاد بیانات تھے جو پریشان کرنے والے بیانات تھے ان میں اضافہ کر دیا اور ان میں اضافہ ہونے کے ساتھ امران خان کو بھی احساس ہونے لگا کہ اس کو یہی روکنا ہوگا ورنہ آگلے آنے والے وقت اندر یہ خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو امران خان نے واضح طور پر ٹھوک کر یہ فیصلہ دے دیا کہ 21 دسمبر کو ہر صورت اسمبلیاں ختم کرنی ہیں اگر اسمبلیاں ختم نہیں کریں گے ہمارے حضراء اللہ تو پھر ان کے بارے میں ہم سوچیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور یہ وہ پوائنٹ ہے یہ وہ پتہ ہے کہ جس نئے پرویز الائی کی نیندیں حرام کر کے رکھنی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیگ فوڈ کے اوپر جو رابطے کر رہا تھا اب ان رابطوں کے حوالے سے کوئی پریشانی لاہق ہو گئی ہے یہ پاکستان مسلم نون پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کر رہا تھا وہاں پر بھی اس کو مشکلات اب پیش آئیں گی کیونکہ اب اس کے پاس واضح طور پر عمران خان کا اعلان آ چکا ہے کہ 21 دسمبر تک ہر صورت اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں اور یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب پرویز الائی کے ساتھ ساتھ نواز شریف اور شہباز شریف کی بھی نیندیں اڑ کر اڑ گئی ہیں اور پرویز الائی کو بچانے کے چکر میں جو زرداری اپنی چالے چل رہا تھا اس کی بھی ساری چالے الٹی ہو گئی ہیں کیونکہ اب شہباز اپنے بھائی نواز شریف کو کہتا ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کروا لیتے ہیں ہم سے پاکستان سنبھالا نہیں جا رہا پاکستان کا بیڑا گھر کوتا جا رہا ہے ہماری سیاست ساری دفعن ہو چکی ہے جو تھوڑے بہت لوگ رہ گئے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں الیکشن کرواتے ہیں اگر ہار بھی جائیں گے تو تھوڑا بہت موٹ ہوگا اس کے بعد پھر اگلے الیکشن کے اندر مینج کر لیں گے اور نواز شریف یہ کہتا ہے کہ تم الیکشن میں کس مو سے جانے کی باتیں کر رہے ہو کیا دیا ہے تم نے پاکستانی قوم کو نہ تم وہاں پر بجلی دے سکے ہو نہ سستا پیٹرول دے سکے ہو نہ وہاں پر تم لوگوں کو سہولیات پروائیڈ کر سکے ہو نہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں سستی کر سکے ہو نہ تم سے وکلا خوش ہیں نہ تم سے کسان کس مو سے تم الیکشن کے بارے میں بات کر رہے ہو یا کس مو سے تم جا کر عوام کے اندر بیٹھ ہو گئے کہ ہمیں ووڈ دو اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اب اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ پاکستانی عوام کے پاس آئیں گے کہ ہمیں ووڈ دیں تو پاکستانیوں کا جواب کیا ہوگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب ضرور دے دینے کہ اگر کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ آپ کی دروازے پر آتا ہے اور کہتے ہیں جی آپ ہمیں ووڈ دیں ہم پاکستان کے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے تو اس کو جو آپ جواب دیں گے کمنٹ سیکشن میں وہ جواب ہمیں بھی ضرور بتا دیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ جلے کہ پاکستانی قوم نون لیگ کو اب کس طرح سرپرائز دینے کی تیاری کر چکی ہے اور منٹلی طور پر نون لیگ کو جواب دینے کے لیے کونسی الفاظ وہ چن چکی ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اجازت چودری نے بڑا ایک واضح بیان دیا ہے جس نے پرویز الہی کو کلین بورڈ کروانے میں بڑی مدد دی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایسا مہرا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایسا بندہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایسا پٹھو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایسا ناکارہ ترین سکہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے بغیر نہ فیصلہ کر سکتا ہے نہ آگے چل سکتا ہے نہ کوئی پولیسی بنا سکتا ہے نہ وہ اپنے ساتھ کسی کو کھڑا کر سکتا ہے نہ وہ کسی کی دشمنی لے سکتا ہے وہ جو کام بھی کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر کرتا ہے اور اب بھی وہ یہی کوشش کر رہا تھا کہ کسی نے کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے بچاؤ کے لیے معاملات سیٹ کر لے اور اس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہی عمران خان کے خلاف بھی بیان دے دے یا عمران خان کی فیصلے کے خلاف چلا جائے یا اپنی ایک الہتہ پولیسی بنا لے یا اپنے طریقے سے چل کر عمران خان کو نقصان پہنچا دے اور اجازت چودری کی اس بات نے جو پرویز الہی کی ساری محنت تھی پاکستان طریقہ انصاف کو عمران خان کو ڈوج کرنے کی اس پہ پانی پھیر دیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اب جو نون لیگ ہے اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھا چکے کہ ہم پرویز الہی کو اگر اپنے ساتھ بھی کھڑا کرتے ہیں تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جب پرویز الہی نے عمران خان کو چھوڑنا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑنا ہے تو اس کے بعد ان کا سیاسی زوال ایسا شروع ہوگا کہ پھر ساری زندگی یہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور ان کو بھی اس بات کا بڑی اچھی طرح احساس ہو چکے اس لیے اب پرویز الہی نون لیگ کیلئے تو کار آمد نہیں رہا کیونکہ نون لیگ کی ویسے ہی نون لیگ کو پتا چل چکے کہ ہمارے پلے تو کچھ رہا نہیں ہیں اب اگر پرویز الہی عمران خان کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے عمران خان کو بلیک میل کرنے کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے بعد عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کی کام کبھی نہیں رہے گا پاکستانی قوم ان کو اسی طرح ریجیکٹ کر دے گی اس طرح آج تک ان لوگوں کو ریجیکٹ کرتی ہے جو پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کو چھوڑ کر دوسری سیاسی جماعتوں کے اندر گئے تھے اور اگر پرویز الہی عمران خان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے عمران خان کے ساتھ چلتا ہے تو پھر پرویز الہی کو بھی بڑی اچھی طرح بتا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون ٹو من بات کرتا ہوتا ہے دو ٹوک بات کرتا ہوتا ہے اور اس کے اندر پرویز الہی کی جو اہمیت ہے جو ویلیو ہیں وہ بلکل ختم ہوگے رہے جائے گی اور پرویز الہی اب نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیشے جا سکتا ہے امران خان کو چھوڑ سکتا ہے کیونکہ ہر جانب سے امران خان نے اس کو اتنی بری طرح فساد دیا اپنے اس سیسلے کے بعد کہ ہر صورت 31 دسمبر کو اسمبلیاں ختم کر دی جائیں گے کہ اس کے بعد پرویز الہی کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے پرویز الہی کسی بھی صورت امران خان کو نہیں چھوڑ سکتا ہے کیونکہ دوسری جانب جو سب سے بڑی امید تھی نون لیگ نون لیگ کا جو نچلا ووٹر تھا جو غریب ووٹر تھا وہ بھی پچھلے آٹھ ماہ کے دوران دیکھ میں جانبسی بھی پوری پاکستانی قوم بھی جان چکی ہے پاکستان ہوسکی ملیک نون کا جو نچلا طبقہ ہے وہ بھی یہ جان چکا ہے تو ان کو اب آخری امید عمران خان نظر آ رہا ہے اور عمران خان نے اب نہ صرف پرویز علیہ کو فسا لیا بلکہ نونلی کو بھی ایسا فسا لیا کہ اب یہ لوگ کمی بھی عمران خان کے خلاف کھڑے ہو کر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور اگر پرویز علیہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہے گا تو پھر عمران خان اس کو ہمیشہ اپنی اوقات میں رکھے گا ایسی اوقات میں کہ جیسی اوقات اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی